اسلام علیکم ناظرین میں ہوں پروشہ بیگ اور ہمیشہ کی طرح مخاطب ہیں سرمیر وائس کے یوٹیوب چینل سے پاکستان کو جان اپنی سٹریٹیجیکل لوکیشن کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا رہا ہے وہاں پہ اسے کافی فائدے بھی ہوئے ہیں اور آہستہ آہستہ یہ فائدے جو ہیں منظر عام پر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کی اکنومیکل کنڈیشن جو ہے وہ بہتری کے طرف جا رہی ہے اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے عمران خان صاحب کے خطاب کے متعلق اور سی پیک سے کیسے بے روزگاری دور ہو سکتی ہے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں مجود ہیں سرمیر وائس کیل جی آئیے جانتے ہیں ان سے اس کے اسلام علیکم سر والیکم اسلام سر عمران خان صاحب نے اپنے خطاب میں رشاکی انڈرسیل زون جو ہے اس کے بارے میں کافی باتیں کی ہیں اور اس کے علاوہ اس کا افتتاہ بھی کیا ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے لیے گیم چینجر پر پلے کرے گا تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہے ہیں دیکھیں کوئی بھی ایریا ایٹس نوڈ آباود رشاکی یا کوئی بھی ایریا پاکستان میں اگر انڈرسیل زون بنتا ہے وہاں پہ انڈرسیلز لگتی ہیں تو ڈیفینٹلی وہ اچھی بات ہے ایک پلس پونٹ ہے جہاں پہ ایک طرف ہمارا انڈرسیل زون ختم ہونے پہ آیا باتا بہت سے ہماری انڈرسٹریز وہ شفٹ ہو رہی تھی بنگلہ دیش دوسری ایریا میں سرلنکا میں وہاں پہ شفٹ ہو رہی تھی وہیں چیز اب واپس اگر یہ کوپننگ ہوتی ہے اپریشیٹ کیا جاتا ہے مگر یہ یہ صرف یہ زون اوپر کر سننے سے کچھ نہیں ہوگا آپ کو سبسیڈیا دینے پڑے گی آپ کو کیوں کی بجلی کی قیمت کم کرنے پڑے گی آپ کو ان کو گیس کے فراہمی دینے پڑے گی آپ کو ان کو روٹس دینے پڑیں گے رشاکی بیکاوز آف رشاک بہتر ہے کہ رشاکی انٹرچینج کے ساتھ جو سلامباد اور لاور کا موٹر وے وہ نزدیک ہے اس کے بعد جو سی پے کا دوسرا روٹ بن رہا ہے وہ بھی قریب پڑتا ہے اس کے بعد جو سواد کو موٹر وے ٹچ ہو رہا ہے اور وہاں سے جو دوسرا روٹ نکل رہا ہے وہ سب کو ٹچ کرتے ہوئے جا رہا ہے مطلب نزدیک ترین ہے تو اس لیے زیادہ ہے اور سیکنڈلی بہت سے چونکہ تربیلہ کے بھی قریب آتا ہے تو اس وجہ سے بھی تو کافی ایسی مراہات ہیں چونکہ راہ مٹیری مٹیریل جو ہوتا ہے وہ بھی کافی مقدار میں اگر آپ لیدر کے لگا لیں تو اس کا راہ مٹیریل اویلیبل ہے اگر آپ پلاسٹک لگاتا ہے تو وہ اس کے راہ مٹیریل اویلیبل ہے اگر آپ سینیٹری کی جو آئیٹمز ہوتی ہیں اور جو ٹیلز وغیرہ ان کی لگا رہے ہیں تو ان کا راہ مٹیریل موجود ہے وہاں پر نزدیک کے لیے میں تو کاسٹ کم پڑے گے تو اس نائس اسیو نائس سٹیپ مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تو اعلان ہے اب کون سی سبسیٹری آتی ہیں کون سے فوائد دیئے جاتے ہیں اور اس کو کین سے مینٹین کیا جاتے ہیں وہ سب سے ضروری ہے اس پہ دیکھا جائیں گا پر کیونکہ آپ دیکھو دو انڈیسٹری زون کوئیٹا میں بھی لانچ ہو چاہوں گے مگر اس کا فائدہ نہیں ہے لائٹ دیئے تو انڈیسٹری زون کا آپ نے کیا کرنا ہے آپ کا انفرسٹریکشن نہیں ہے تو آپ کی انڈیسٹری زون کا کیا کرنا ہے تو دیم بنانے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے جی جی سب سے ضروری چیز ہے دیم بنانا دیم تو وہی بات آگی وہ تو وہ تو پریارٹیز میں نا اس پہ تو بات نہیں کنے چاہیے اس پہ کوئی ویٹ ڈیبیٹ ہی نہیں کنے چاہیے کہ ضروری ہے یا نہیں ہے سر جو ہے افغانستان کے مزار شریف سے لے کر پشاور تک جو ریل ویسٹیشن ہے وہ ٹریک بچھا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں اس کے ذریعے سینٹر ایشیا جو ہے اس تک ہم کنیکٹیڈ ہو جائیں گے تو پاکستان کی معیشت پر اس کا کیا منفیت میں دو روٹس میں دو روٹس میں ہیں ایک ہے وہ مزار شریف ٹورڈ سینٹرل ایشیا اور پر مزار شری ٹورڈ جلال آباد یہ پاکستان کے اندر بھی بن رہا ہے کراچی سے اس کے علاوہ بھی بن رہا ہے اور آپ کو بتاتا چلوں کہ ایران کے ساتھ بھی ہم ابھی ویدن امنٹو اور تری منس کے بعد آپ کو سنائی دے ہوئے گا کہ وہاں بھی ٹریک الگ ایک ٹریک بچانے جا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ بہت ضروری کیونکہ ریلوے ٹریک جو ہے وہ کسی ہر موسم میں چل رہا ہوتا ہے ایک کافی لو کاؤسٹ ہے آپ کے اگر کوئی سپلائی کر رہے ہو تو اگر آپ کے پچاس سو دو سپل سو ٹریک جا رہے ہیں تو وہ سنگل ٹرین جو اس کو ایزیلی دو سو چار سو پانسو ٹریکوں کے سامانہ اب اس میں لات سکتے ہیں اور ایزیلی وہ موف کر سکتے ہیں تو چیپر بڑھتے ہیں تو بہت ضروری ہے اور اس سے ابیں فائدہ یہ ہے کہ ہماری اگرانستہ کے بیچ میں جو تعلقات خراب ہیں اس پہ بہت 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 ضروری ہے ایک بہت پوزٹیف پوائنٹ ہو جائے گا اور ہماری گرفت وہاں پہ چلی جائے گی جو راہ وہاں پہ ملوث ہے ان کی داخل بہت بہت کب ہو جائے گی اس کے بہت زیادہ فائدے اور بین کیونکہ آہ 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 آ کو بیریفٹ دینے اگر دینے شروع کر دے تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو کسی بھی تیسری ایچوتی بل کی ضرورت پڑی گی اتنا کچھ ہے وہاں پہ تو اب فائدہ اٹھانا چاہیے اسے سر افغانستان یو ایس تالبان پیس ٹاک اور یہ ایگریمنٹ جو سائن ہوئے اس میں پاکستان نے میڈییٹر کا رول پلے کی ہے تو اگر یہ ساری ایشیو جو ہیں سوٹ اوٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کو اسے کیا فائدہ ہوگا اور یہ پورا جو ریجن ہے اس کو کیا فائدہ ہوگا دیکھیں کام تو بہت مشکل ہے جو لوگ مداخلت کر رہے ہیں وہ آپ کو کیا یہ پوسیبل ہے نہیں پوسیبل کیوں نہیں اللہ کی ذات کے لئے تو کوئی چیز مگر دیکھیں ہمارے حضور السلام پیشنگ ہوئی ہے نا یہ تو ہونا ہی ہے ہم لوگو یہ جو پٹی ہے نا افغانستان اور ہماری بیچ یہ خورستان کے لئے اس میں انہوں نے ایک ہونا ہی ہونا ہے ایک نا دن آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو صحیح ہے جس دن یہ ہوا ہم آپ یقین کر رہے ہیں اگر افغانستان میں آمن آ جاتے ہیں ہمارے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں تو میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ہماری ملک کی اکانومی کی گروت انڈیا ایس کمپیٹ کو آپ کہتے ہیں نا کہ انڈیا چینہ جتنا آپ ان دونوں سے لے سکتے اس سے زیادہ گروت آپ کو سنگل افغانستان سے حاصل ہو سکتے ٹھیک ہے کیونکہ یہ صرف افغانستانی ہے سنٹرل ایشیا کے ساتھ کنیکشن وہاں پہ دیمار بہت سی چیزوں کو بہت زیادہ ہے آپ بہت پیسے کم آ سکتے ہیں اور ٹریڈ بہت زیادہ ہو سکتے ہیں تو آپ جب یہاں پہ ایک اپنی کھول رہے ہیں فیکٹری کھول رہے ہیں وہاں پہ آپ دس بھی کھولیں گے تکم پڑھنے گی مگر صرف بیچ میں ایک افغانستان ہے جو پچھلے چالیس سال سے وہ لوگ جنگ کی لے پیٹ میں ہیں اور لوگ تک کہیں بس مسلم بینگ انسان بھی اب کافی ہو گیا ہے ہم نے ان کے ساتھ دیکھیں جب آپ انڈیا کا کامی لائم لیتے ہیں انڈیا ہمارے ساتھ ہے پڑوسی ہیں نہ ہمارے کلچر ان کے ساتھ میچ کرتا ہے نہ ہمارا مظ Blege کرتا ہے نہ ہمارے ان کے ساتھ میچ کرتا ہے نہ ہمارے từation کی ساتھ میچ کرتا ہے نہ ہمارا کھانا پینہ بہت سے چیزیں ہمارے مختلف ہیں. یہ جو ہی کہتے ہیں کانا پھینہ بہت مختلفے کام پہ ہیں جو چیز ایک چار پانچ دس ایک ایریا سپیسیفک ایریا میں اب آپ جائیں یہاں سے پشاور سے جاتے رہے کوٹا تک اور یہاں سے پھر جاتے رہے سوال سوال سے آگا چھترال اور چھترال سے آپ نورستان جو واقعان کا ایریا آپ وہاں کا ٹرڈیشن دیکھیں لوگ دیکھیں ان کی کاس دیکھ لیں تو سیم پھر آپ نیچے آئے سوال میں دیکھیں تو وہاں سے نورستان جو ہے دیر وغیرہ اس سے نورستان کا رکھا ہے ان کی ٹرڈیشن دیکھیں وہ سیم پھر آپ اسے نیچے آتا ہے پشاور اور جلال آباد کا ٹرڈیشن دیکھیں زبان دیکھیں سیم کانا پینا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ ہم ٹھوڑے دائلیکس میں فرق ہوتا ہے باقی تو ٹھوڑے ورڈنگز میں ہوت ایریا آئے ادروائز پھر اسے نیچے آتا آپ آتے جائیں اور آپ کاؤنٹ کرتے ہیں ہیں اب کندار کے کوئٹہ کھا دیکھیں ٹرڈیشن سیم ٹھیک ہے اب اتنا کچھ سیم ہونے کے بعد ایک ہی لوگ وہی پہ وہی کاسٹ ادھر پائی جاتے ہیں وہی کاسٹ کے لوگ ادھر پائے جاتے ہیں وہی ایک بھائی یہاں پہ دوسرا بھائی وہاں پہ تو اس طرح کا ملک کے ساتھ اگر آپ کے تعلقات بہتر ہو جائیں تو میرا نہیں میں تو کہتا ہوں کہ یہ ہمارے لئے ایک بہت بڑڑا پلس منٹ ہو جائے امران خان صاحب نے اپنے خطاب میں کہے کہ اگر سی پہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو کافی لوگوں کو روزگار ملے گا ٹھیک ہے اور پاکستان کی غربت کیا سپیشل کے پی کیے ٹھیک ہے کافی حد تک کم ہو جائے گی اور اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ہمارے چائنا کے ساتھ جو ریلیشن ہے مطلب وہ کتنے حد تک امپورٹنٹ رہے ہیں دیکھیں میں خود بٹھان ہوں ٹھیک ہے مگر میں اس سرکل سے ہٹ کے بات کرتا ہوں اس ٹیم ہمیں جتنا فوکس سندھ پہ کرنا چاہیے آپ کہتے ہیں غربت لائن پر کی پی کے is a very rich area بہت سے چیزوں کے ساتھ وہاں پہ جو زمینیں ہیں باقی چیزیں ہیں جو کام ہیں لوگ کام ہیں وہاں کے ساتھ کنیکٹیوٹی یہ لاہور نزدیک ہے پشاور یہ اسلامباد نزدیک ہے ڈیفرنٹ بڑی سٹیز نزدیک ہیں لوگ مومنٹ کرتے ہیں وہاں پہ جاب کر رہے ہیں بہت کچھ ہے نو ڈاؤٹ کے پہ کلے کلے بلو ہوگا بڑی اچھی بات ہے مگر ہمیں اس چیز میں جو انٹیریئر سندھ ہیں ان کو نہیں بولنا چاہیے اصل غربت انٹیریئر سندھ اور ساؤت پنجاب میں ہے جو غربت ہے بلوستان کے جو آہ ایریا ہے اس میں سندھ انٹیریئر سندھ کے اندر اور ساؤت پنجاب میں ہمیں ادھر فوکس کرنا چاہیے اور وہاں پہ ہے غربت سارے وہاں پہ زیادہ ہے تو ہمیں یہ نہیں دے ہمیں دیکھیں ایک باپ جب روٹی دعوت دسترخان پہ ہوں تو اپنے سارے بچوں کو جو بوٹی دیتا ہے تو وہ سب کو ہی کھلا رہا ہوں تو بتا ہے زیادہ سے لوگوں کا یہ کونسپٹ ابھی بھی ہے کہ پنجاب سائٹ پہ زیادہ فوکس کیا جاتا ہے حکومت جو ہے ساری پنجاب کو زیادہ فسائلٹیز دیتی ہے لیکن آپ کو دیکھیں دیکھیں گلگیت میں دیکھ لیں گلگیت میں دیکھ لیں ٹھیک ہے حالکہ گلگیت والے زیادہ تر کہتے ہیں کہ ہمیں رائٹ سے ملتے ہیں یہ وہ لیکن زیادہ تر وہاں زیادہ فسائلٹیز ہیں نہیں وہ ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں سینٹرل پنجاب میں جو بجٹ ہے وہ زیادہ تر سینٹرل پنجاب لے جاتا ہے جو چے ساتھ سٹیز ہیں وہیں لے جاتے ہیں باقی مجھے میں دیکھ گھما ہوں سارا پنجاب آئینوں کے وہاں پہ غربت بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے لوگوں کو بڑے مسائل ہیں بجلی باکری روزگاری نہیں ملتا میں کچھ جنگ سے ہوں ٹھیک ہے تو وہاں پہ بہت زیادہ کم مواقع دیکھیں اب یہی تو دیکھیں یہی تو پلیٹ فارم ہے یہ پلیٹ فارم ہے آپ اس چیز کو جاگر کریں ہمارا مسئلہ پھر وہی پہ آجاتا ہے میں بار بار اس پہ کتنی شوز میں بات کر چکا ہوں بار بار اسی چیز پہ آپ جب ووٹ دیتے ہو تو کائنلی اپنے برادری اپنے دوسرے چیزوں کو ہٹ کے اب اپنے ووٹ کاسٹ کا کیا کریں بندے کو دیکھا کریں کیونکہ تبدیلی آپ کی تب ہی آ سکتی ہے ریال تبدیلی جس کو کہا دیکھتا ہے کہ آپ ان سے بلائے تاک ہو کے ووٹ کاسٹ کریں اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اگر آپ سو دفعہ ایک بندے کو ووٹ دیں گے اور اس نے آپ کو ڈیلیور نہیں کیا اگر آپ اس کو بیٹے پھر اس کے پوٹے پھر اس پڑپوٹے کو دیتے ہیں پھر پارٹیاں ریپیٹ ہوتی ہیں پھر کیا کیا ہے نہیں آپ پارٹی کو اب توڑی بوٹ دیکھیں یہ بات آپ یاد کریں ساؤت پنجاب میں یا آپ کے ایریا میں وہاں پہ پارٹی نہیں ریپیٹ ہوتی ہیں بندے سیلیکٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر وہ بندہ وہاں پہ نون لیگ میں ہوگا اب آپ کی کاسٹ کیا ہے بھروانہ سیال سیال آپ کے کاس ہے کوئی ایک بندہ بندی وہ ہے ایک بندی ہے ڈی 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 اب وہ ہے اور اب وہ اس نے کام کیا ہے بچھلے سالوں سے بیس سال سے تقریبا مجید کیا ہے کیا کیا ہے اس نے تو آپ ووٹ کیوں دے رہی ہیں تو یہی تو مسئلہ ہے نا آپ گلا کیوں کرتے ہیں اور گلا کر رہے ہو کسی اور کے ساتھ جب آپ ووٹ مجید ہو گئے تو آپ نے گلا بھی مجھ سے کرنا ہے پوچھنا بھی مجھ سے اور میں نے آپ کا مسائلہ کرنا ہے سر انہوں نے پھر بھی کچھ کام کیا ہے جو گلا بھی پروانہ ہے نہیں نہیں لیکن اس سے پہلے وہاں پہ جھنگ میں وہ بھی ہے شیف عقاس اکرم صاحب بھی ہے دیکھیں بات 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 بہت وہی آتی ہیں کہ آپ اگر ووٹ صحیح طرح کاسٹ کریں گے آپ کے نائنٹی پرسنٹ پرابلم سالف سر جاتے جاتے آپ کوئی کمیٹ دینا چاہے ہیں ہماری آہ میں کمیٹ یہ ہی ہے کہ میں تو یہ ہی بات کروں گا کہ اس بات پر کافی لوگ اس بات کو پسند بھی نہیں کرتے کیونکہ میں بات 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 ریپیٹ کر چکا ہوں آپ اپنے جو جو آپ کے ذمہ داری ہیں وہ لوگوں کے کندوں پر نہ ڈالیں جو ہم کر سکتے ہیں وہ نائل ہی اپنی نائل ہی کو چھپانے کے لئے دوسروں کو بلیم کرنا چھوڑ دیں آپ کسی سے گلہ تب کریں جب آپ اپنا فرز جو آپ پر ہے وہ آپ پورا کر سکو اور اس کے بعد آپ کسی سے گلہ بھی کریں جو مرضی کرنا چاہے وہ کریں مگر سب سے پہلے خود کو درستگی سب سے زیادہ ضروری ہے اور اپنا فرز پہلے پورا کریں تب ہی کچھ ہو سکتا ہے اور اگر نہیں تو آپ جب کچھ نہیں کرتے تو کسی سے گلہ بھی نہ کریں اس کے ساتھ ہم شو کے اقتطام کرتے ہیں انشاءاللہ اسی شو میں کسی نئے ٹاپک پر ملاقات ہوگی تب تک کی اجازت دیجئے اللہ حافظ